وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احداً ان يسجد لی احد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلاً امر امراته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اصود ومن جبل اصود الى جبل احمر لکان نولوها ان تفعل رواہ ابن ماجہ في کتاب النکاح حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاپ کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں اس میں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق کیا ہیں وہ بیان کر دیئے گئے بڑی پیاری بات کہی گئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے اللہ کے علاوہ سجدے کو رواہ رکھتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اللہ اکبر کتنا بڑا حق ہے شوہروں کا بیویوں کے اوپر اس سے واضح ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کا سجدہ کرے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ رواہ نہیں اور آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر چلی جا اور کالے پہاڑ سے لال پہاڑ کی طرف آ جا تو اس کا حق ہے کہ کریں حالانکہ یہ ناممکن بات ہے impossible ہے یہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر جانا کالے پہاڑ سے لال پہاڑ تکانا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اگر شہر حکم دے تو کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے چلنے لگنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کرتی اب جب چلنے لگے تو شہر کو کیا بولنا چاہیے ارے بڑا مشکل کام ہے چل ہدھر آ جا کامپرمائز تو ضروری ہے اب بیچاری اتنا مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی اب آپ کو کیا کرنا چاہیے بھید دینا چاہیے لال پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف روکنا چاہیے چل ہدھر آ جا لیکن عورت کو یہ حکم نہیں ہے کیوں وہ بول دے میں نہیں کروں گی یہ حق ہے عورتوں کے اوپر مردوں کا ہم مرد تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے اتنا بڑا حق ہے میرا عورتوں کے اوپر اچھا آپ کے اوپر عورتوں کا کیا حق ہے اگر نہ بیان کروں تو انصاف نہیں ہوگا بیان کروں حدیث اس طرح ہے وعن حکیم ابن معابیت القشیری عن ابیه قال قلتو یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ قال تُتعیمها ان تُتعیمها اذا طعیمت و تکسوها اذا تسیت ولا تقبح ولا تزرب الوجہ ولا تہجرها الا فی البیت رواہ عبودعود فی کتاب النکاح اس حدیث پاک کو حضرت امام عبودعود کتاب النکاح کے اندر لائیں حضرت حکیم ابن معابیت قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنے کیلئے آیا ہوں تاکہ پوچھو کہا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے کیا بات ہے اللہ ہم لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو ہمارے حقوق ہماری بیویوں اوپر کیا ہے ایک نکتہ یہاں بتا دوں کہیں بھی کوئی فساد جنم لیتا ہے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے ایک ہی وجہ ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو میرا حق ہے وہ پورا لے لوں لیکن جب دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے تو پسو پیش کرتا ہے جھگڑا میں ہی پیدا ہوتا ہے ہر آدمی اگر اپنا حق ادا کرنے لگے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو ہندوستان کا ہر شہری اگر اپنے حق کو پیش کر دے 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 اور جس شعبے کے اندر جو آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اپنے حقوق ادا کرے تو کسی بھی شعبے کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا عالم یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تو آدمی تیار رہتا ہے اور جب حق دینا ہوتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سارے حقوق پورے کرے ٹھیک ہے پورے کرے گی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا فساد اور بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے اپنے حقوق تو آپ پورا لینے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں تو اس میں پسو پیش کرتے ہیں یہاں حضرت حکیم ابن معاویہ کشیری کے باق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں پوچھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ حق ہے پہلا حق تو یہ ہے کہ جو کھا اسے کھلا یہاں عالم یہ ہے کہ ہوتل بازی کر کے آتے ہیں مرگے ارگے کھینچ کے اور گھر میں روٹی چٹنی کھانے کے لیے سو پچاس دے کر کے آ جاتے ہیں انی بھا لینا انتو تیمہائیدہ تائمتہ جو کھا اسے کھلا اور وہ تکسوہائیدہ تسائیتہ جو پہن اسے پہنا دو اور تیسرا والا تو کب میں اسے گالیاں مد دے آج جو مو میں آتا ہے ایک مسلمان مرد ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے اسے آر دلاتا ہے اس کے خاندان کے تہیں منع کیا گیا کہ بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے اسے گالیاں دینا اس کو آر دلانا تیسرا والا تذریبیل وجہ اس کے چہرے کے اوپر مت مارنا شو تھا پانچ ماہ گھر کا معاملہ گھری میں رکھنا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی چھوٹیا پکڑ کر کے سڑک پر مت لانا اس کے بال پکڑ کر سڑک پر مت لانا یہ پانچ حقوق تیرے اوپر تیری بیوی کے ہیں پتا یہ چلا کہ مرد کا حق یہ ہے عورتوں کے اوپر اور عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر یہ ہے اب دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگیں تو پھر خانگی زندگی میں کہیں بگاڑ اور فساد آئے ہی ہمیں استدلال یہ کرنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ روا نہیں یہاں مجھے تو پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان قبر کے سامنے اسی طرح سجدے میں گر جاتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان موحد خدا کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے قبروں کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے جبکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے روا نہیں سجدہ حرام ہے ضرور اللہ کے لئے اس لئے کہ سجدہ عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لئے سجدہ روہ نہیں دوسرے قیام سجدہ تو عبادت کی انتہا ہے خوشو خوزو کی انتہا ہے قیام بھی تعظیماً اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے قیام تعظیمی بھی منع کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے لئے دلیل اس طرح ہے وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُو مُتَّكِهٌ عَلَىٰ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فقال لَا تَقُومُ كَمَا تَقُومُ الْعَاجِمُ يُعَزِّمُ بَعْضُهَ بَعْضًا وقال فَكَأَنَّ اشْتَهَيْنَا اَنْ يَدْعُوَ لِلَّهِ لَنَا فقال اللہم اغفر لنا وارحمنا وارضعنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شاننا کُلَّه فَكَأَنَّ اشْتَهَيْنَا اَنْ يَزِيدَنَا فَقَال قَد جُمِعَتْ لَكُمُ الْأَمُرُ رواہ وحمد فی مسندی یہ روایت مسند احمد میں اسی طرح موجود ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ جیسے ہی ہماری طرف آئے ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے نبی نے فرمایا لا تقوم اس طرح نہ کھڑے ہو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں بتائیے گویا کسی مسلمان کے لئے کسی مسلمان کے تہیں قیام تعظیمی جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے خواہش یہ کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لئے آپ اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم مغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ورحمنا ہمارے اوپر رحم فرما ورزاننا ہم سے راضی ہو جا و تقبل مننا ہمارے تمام عملوں کو ہماری طرف سے قبول فرنا وادخلنا الجنہ ہمیں جنت میں داخل فرما ونجنا من النار اور جہنم سے ہمیں نجات بخش واسلح لنا شاننا کل ہمارے تمام حالات کو درست کر دے فکان نشتہائینا ہم لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول مزید ہمارے لئے کچھ کہیں آپ نے فرمایا جامع مانع بات ہو گئی اس کے اندر ساری باتیں آ گئی اس حدیث سے استدلال ہوا کہ جس طریقے سے سجدہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے قیام تعظیمی بھی جائز نہیں ہے اب مسئلہ رہا رکو کا کسی کے لئے جھکنا بھی تعظیم جائز نہیں ہے یہاں دیکھئے قیام بھی ہو رہا ہے تعظیم غیر اللہ کے لئے سجدہ بھی غیر اللہ کے لئے ہو رہا ہے